الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یعنیل اللہ فلا موزللہ ومن یزللہ فلا حادیلہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہدو ان محمدًا ابده ورسوله صل اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر لامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدعت زلالة وکل زلالة في النار اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمِ عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن وسطے اپنے گھر دے اندر جمعہ عدا کرن وسطے جمع فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امامِ عاظم قیدِ عاظم خطیبِ عاظم مرشدِ عاظم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑایا پیارے بھائیو بڑی توجہ نہ بڑے فکر نہ بہت ہی زیادہ امامِ عاظم جمعہ سننے جمعہ دے عدب جمعہ دے عداب بہت زیادہ اُنہا عداب اچھو ایک اے بھی ہے کہ گال نہیں کرنی جلسہ جمعہ دے بڑا فرق ہے جلسے دے اندر گلنا بھی ہو جلدی ہیں جا بھی سکھ دے ہو آ بھی سکھ دے ہو بیٹھے لیکن جمعہ دے اندر کسے لار کوئی گل نہیں کرنی اگر کوئی بندہ باتہ کر رہے ہیں تو انہوں چوب بھی نہیں کرانے حالانکہ چوب کرمان والے داتا عیسان ہے کہ وہ بندہ ایک غلطی کر رہے ہیں انہوں ہاں دا چوب کر رہے ہیں جمعہ سنن پیارے نبی نے فرمایا جیڑا جمعہ دے اندر کسے نو چوب کرا دے اندہ انہوں دا جمعہ میں سایا جمعہ اتنا بڑی فضیلت وانہ ہے جیڑا بندہ گھروں گوزو کر کے آئے اللہ پاک فرشتے انہوں فرما دے دے قدم نوٹ کر لو ہر قدم دے بدلے دو انام ایک انام اے ہے کہ ایک قدم دے بدلے ایک سال دی تحجد لکھو اور دوہ انام اس سے اکے قدم دے بدلے ایک سال دے نفلی روزے لکھو ستویں دن بعد جمعہ جانے اللہ دے اٹھا دینا دے گناہ ماف کرو دسا دینا دے گناہ ماف حالانکہ دسویں دن جمعہ نہیں جمعہ دے ستویں دن آجان دے اتے جن دن اللہ مزید بندے تے راضی ہو کہ دے گناہ ماف کی تھی جارے یہ ساریاں فضیلتاں اسنو نصیب ہیں جو بندہ خطیب دے خطبے تو پہلے آ جائے اور پھر خموشی نال بیٹھا روے اور بڑے غور نہ سنیا کرو جمعہ آج دا جمعہ پہلا جمعہ دے مٹھا بڑا سی شانِ حسن و حسین ایک مٹھا عنوان سی آج میرا موضوع ہے ذرا کیوڑا کیونکہ زیادہ مٹھاستی بھی قوم انو ضرورت نہیں میرے نبی کدھی کدھی لوگا نو مٹھی تقریر کر دے لوگا نو بشارتاں دندے بشیرن و نزیرا کدھی نبی پہ ڈرا دندے اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا ایک سے اب بھی تے ڈردہ ڈردہ فوت ہی ہو گیا میرے نبی نے فرمایا پتہ ہے نکیوں ہیں اے اتنا ڈرے جہنم دی آگر تم کے اندہ جگر پڑے آئے پیارے دوستو میری یہ تقریر جو میں دی ذرا کڑوی تقریر ہے دو آگست جامعہ ربانیہ دے اندر لاہور میں جو جمعہ اللہ دے فضل و کرم نڑھو رہے ہیں جمعہ ہے سلہ ریمی کرو سلہ ریمیاں آج نہیں ہو رہیا باپ تے بیٹے دی لڑائی ہے ماں تے دھی دی لڑائی ہے رشتے داران دی لڑائی ہے سالنا دے سال گزر گئیں اور پتہ نہیں کدوں سلہ ہوئے گی سلہ کرنا دا چکر ہی نہیں میرا ناک نہیں راندہ اے ناک پیچھے لوگا نے جنت ویران کر لئی جہنم میں چلے گئے پیارے دوستو سلہ ریمیاں بہت اہم مسئلہ ہے سلہ ریمی کیا ہے جیڑی آج سلہ ریمی کر دے نا لوگ اے سلہ ریمی نہیں ایک پاسے جفا ہوئے دوے پاسے وفا ہوئے ایک پاسے گاڑ ہوئے دوے پاسے دعا ہوئے ایک پاسے نفرت ہوئے دوے پاسے محبت ہوئے ایک پاسے لڑائی ہوئے دوے پاسے پیار ہوئے ایک پاسے پیارے بھائیوں انہوں کئی وار جین بکھائی ہوئے دوے پاسے انہوں ایک درخواست بھی تھانے نہ دیتی ہوئے اے ہے سلح ریمی پیارے دوستو سلہ ریمیاں کرنا ہے مشکل تُسی گارہ کر دے رہو میں گارہ کر دینا ہے تا مشکل اللہ اللہ اوہ میرے پیارے دوستو سلہ ریمیاں ہے مشکل لیکن کار جاؤ گے بڑے انام نے سڑو جڑا سلہ ریمی کرے گا پہلا انام اوہ اللہ سہنے دا فرما بردار دعا انام اوہ نبی دا بھی فرما بردار تیسرا انام اوہ جنت دا حق دار چوٹھا انام اندھی عمر لمبی ہوئے گی تاکہ زیادہ نیکیاں کر لوے پھیرائی کوئی ہے ہائے اوہ لوگوں اندھے بڑے بڑے انام نے انہوں موت ایمان تے آئے گی اندھا خاتمہ بال ایمان ہوئے گا اوہ پر سرات تے جائے گا ایک میڑ دو پہلے پار ہو جائے گا جن دی لمحی چوڑی لمحی چوڑا سفر ہے میرے دوستو بہت ہی اہم مسئلہ ہے آج سلہ ریمیاں نہیں ہو رہیاں جنہوں تین دن گزر جان سلہ ریمی توڑی نوں کتہ ریمی کی تینوں رشتہ داراں دے نال بھائیاں دے نال مامیاں دے نال چاچیاں دے نال اوہ بولدہ نہیں اوہ تلک ختم کی تھی بیٹھے فرمایا تیمنا دینا تو بعد اوہ نماز پڑے قبول نہیں اوہ روزہ رکھے قبول نہیں اوہ حج کرے قبول نہیں صدقہ کرے قبول نہیں بہت اللہ دے حج کرے قبول نہیں رمضان دے روزہ رکھے قبول نہیں ہائے سیرییاں تے افطاریاں کروائے تے کرے قبول نہیں کوئی نیکی فرضی نفل قبول نہیں اگر سال گزر جائے سلہ ریمی توڑی نوں اللہ دے اینو لکھو قاتل جو سزا کے آمد رو قاتلین ہوئے گی اوہ سزا رشتہ داراں نال بھائی کاٹ کی تا ایک سال گزر گئے اینو قتل دی سزا اور جو سزا قاتلین ہوئے اوہ سزا اس نوں سلہ ریمی توڑن والے نوں ہے پیارے دوستو اے دا میں مختصر درہ تفصیلیں چلیے میرے پیارے بھائیوں نماز میں کسے نوں پچھا اوہ یار نماز دا مسلاح کیے کیوں پڑھنے آن دے اقیم مستلاتا و آہ تزاکا تا ورکا اگر میں کسے نوں پچھیں یار گھلو کر کے مسیدے کیوں آئے ہو آن دے بھی میں نماز پڑھنی ہے میں آن کے یار نماز کیوں پڑھ دے ہو آن دے اللہ دا حکم ہے جڑا حکم ہوئے اوہ فرض ہے میں فرض ادا کر رہا ہوں میں آن کے یار زکاة کیوں دے میں آن دے زکاة جنا اللہ دا حکم ہے تے حکم دے چرنا فرض ہے اے اللہ دا حکم ہے تے حکم جڑا اللہ دے ہو فرض ہے میں فرض ادا کر رہا ہوں میں آن کے جماعت نال نماز کیوں پڑھ دے ہو ورکا مارا کییم سبحان اللہ جماعت نال نماز کیوں پڑھ دے ہو آن دے اللہ سونے دا حکم ہے تے اللہ دا حکم فراد ہے میں فرض ادا کر رہاں میں آن کے یار رمضان دے رو دے کیوں رکھ دے ہو آن دے اللہ دا حکم ہے تے اللہ دے حکم دے چلنا فراد ہے میں فرض ادا کر رہاں اے حاج کیوں کر دے ہو آدھا جی حاج اللہ دا حکم ہے تجڑا حکم دا فراد ہے آؤ لہوریو جا میں آ ربانیاں جانوالو میرے بیٹے خور صورت بیٹے بڑے پیارے بیٹے اللہ دے ولی بیٹے دل دے سونے بیٹے شکل دے خور صورت بیٹے حضرت مولانا آسف ربانی صحیب میرے روحانی بیٹے نے میرے بیٹے دے مرکز چانوالو آؤ لہوریو اگر میں بھی فرض بیان کر دے اللہ اکبر سلح ریمی بھی فرض ہے آؤ دلیل شروع واللزیم یسیلونم آمار اللہ بیقی ایو سب 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 اللہ دے میں آب بڑے بندی آنو حکم دے چڑے جیڑی چی دام حکم دے آؤ فرض ہے آمار اللہ اللہ نے امر کتے اللہ نے فرض کار چڑے جیڑی شے اللہ نے آکیا جوڑو او میرے بندو جیڑی شے نمہ جوڑن دا حکم کار چڑے او نو تھوڑنا نے جوڑنا کیے رشتے داریاں نو جوڑ لو رشتے داریاں نو توڑنا نہیں جڑا توڑ دائے او بہت بڑا مجرے میں سجد جوڑ دائے او بہت اللہ دا بار گزیدہ بندائے او بہت اللہ دا حکم ہے رشتے داریاں نو ملانا اللہ دا حکم ہے مامیاں نال پیار کرنا او بھی فرض ہے چاچیاں نال محبت کرنا محبت کرنا فرادے اے بہت بڑا اینام ہے اللہ اکبر میرے پیارے بھائی ادھرا گھور کرے آئے میرے سونے نبی مٹھے نبی آلہ نبی عظیم نبی احمد نبی ماہی نبی حاشر نبی آقب نبی شاہد نبی نظیر نبی بشیر نبی مزمل نبی اوہ مدسر نبی احمد نبی ماہی نبی محمد قریب سونے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میرے نبی مدینے گیا مدینے دا پہلا خطاب کیے محمد نبی ایوہ نبی ایوہ نبی ایوہ نبی ارشو سلام وعطاعم تام واسلہ محمد نبی ایوہ واسلہ بالاہی وانم نبی ایوہ 겠다 میرے پیار چانوا لو سن لو اگر میرے نا پیار کر دے ہو پھر چار عمل کر لو جڑا بندہ چار عمل کرے گا وہ جنتے چلا جائے گا فرمایا سلام نوام کرو دعوتہ آم کرو جدہ دنیا ساؤں جاوے تسی نہیں ساؤں تسی اٹھ جانے اسمانہ دا رب پہلے اسمانتے آیا ہے تینو جنتیاں چابیاں دینو آسے اللہ پاک آیا ہے تیرے زندگی دے گناہ مٹانو آسے میرا سوڑا اللہ آگے آئے پہلے اسمانتے او پیارے ہو تینو شیفاں دینو آسے میرا اللہ آگے آئے اسمانے دنیا دیندر تیرے سارے دوک خزم کرنو آسے میرا رب آگے تینو رزق دے خزانے دینو آسے میرا سوڑا اللہ آگے جنت گندنو آسے تو مسلح چھوڑ کے او تو بھی اس طرح چھوڑ کے مسلح دین آیا پیارے ہو سنویہونا چھائی دے بے پروہ اللہ ہے پر اونو تیری مافی دی پروہ کینی ہے تینو مافو ماندی پروہی کوئی نہیں تینو جنت لمندی پروہی کوئی نہیں تینو رزق لمندی پروہی کوئی نہیں تینو شفاں والوان دی پرواہ کوئی نہیں تینو مافیاں دی پرواہ کوئی نہیں پر اسماننا تو اللہ پاک ہر رات اندھے اعلان کردار اندھے انہوں کے ڈی تیری پرواہ ہے اور تیرے نا کنہ پیارے میرے سونے اللہ پاک نو آئے آئے پیارے ہو سونے ہو بندے ہو فرمایا واسلوری ارہام بیرے نبی نے مدینے والے آنکھیاسی آئے تھا پندھرہ سو سال پہلے اوہ مدینے والو سلاریمیا کر لو سلاریمیا کرے آجے کوئی مار لوے انہوں مارنا نئی کوئی لڑ لوے انہوں لڑنا نئی کوئی گاڑاں کاڑ لوے گاڑیاں کرنیاں نئی کوئی جو کر لوے جو کرنا نئی سب تو زیادہ میرے سونے نبی نو مکہ باریاں ستایا پر میرے نبی نے کسے نویں ستایا کوئی نہیں آئے پیارے ہو ایک بند آیا پیارے نبی دکھوڑ وہاں دہ میں نویں معاف کر دے ہو میرے نبی نے فرمایا تو کون ہے وہاں دہ میں ہبار بینس وعدہ ہبار بینس وعدہ نو پوچھے یا تیرا گناہ کیے آئے جی میں توڑی بیٹی زینب نو بغیر کسے کسور دے کھنجر مار کے شہید کل سڑے میں نو معافی دے دے ہو بے گناہ میرے نبی دی بیٹی کتل ہو گئی ہے کہ ڈا وڈا مجرے میں اور نیا کیا میں نو معاف کر دے ہو میرا نبی آئے جاہب بار تینویں معافی ہے این دھا نارڈی واسلو الرہاب سلہ ریمیا کرلو ایسی لہ ریمی نہیں ہی سوڈینا پیار کرے تسی پیار کرو ایسی لہ ریمی نہیں کوئی لڑے تسی پیر پیار کرو کوئی تو نتھانے ٹکاوے تسی پیر پیار کرو کوئی دیرنا وکاوے تسی پیار کرو کوئی توڑی بیٹیانڈا یو تلاق دے ہو مَا فی دے دےو اندھا نا جے سلا ریمی آئے پیارے ادھرا گھور کریا ہے نیرے سونے نبی نے فرمایا او مکہ دے نوابو جدو فکا فتح ہویا سی اور سدین دو ہزار بندہ کئی دیبنیاں کھڑے دے سامنے نبی دے مرے نبی نے فرمایا مینو گلوی آدے جدو دوسی مائی سمئی آدے ٹکڑے کی تیان مکہ دے بہدارچ مینو گلوی آدھے جدو آلے یا سرنو تتیاں کڑایاں جو ساڑگے کبھا بڑھایا گیا مینو گلوی آدھے جدو میرے بلال نو تتیاں کونیاں دے سوایا گیا اور اُتے بھاری پتھر کھے گئے اور مکہ دے بہدارچ سیٹیا گیا مینو گلوی آدھے جدو دوسی میری بیٹی نو کھنجڑ مار گیا شہید کی تا ہے مکہ وارو آج میں دو نا کیسا روکنا سارے کہیں لگے تسیوی کریم تڑا باپوی کریم میرا نبی آدھے جاؤ میں دو نو معافی دیتی ہے ایندہ ناج سلا ریمی سارے مجرم کھڑے میرے نبی نازیاتیاں کھرم والے ظلم کھرم والے سارے لوگ کھڑے سب نو معافی دیتی ہے ایندہ ناج سلا ریمی پیارے ادھرہ غور کریا ہے ایک دن میرے سونے نبی پیارے نبی نے فرمایا اے اسمان بن تلا یار میرا دل کردے بیت اللہ دا دروہ دا کھول دے تے میں بیت اللہ دے اندر اندر داخل ہو کے میں رب رب کرنا چاننا آندہ اے محمد تیرا کوئی حق نہیں نبی دا کوئی حق نہیں تیرا کوئی حق نہیں اے چابی نہیں دینی میرے نبی نے فرمایا ایک زمان آئے گا چابی محمد کھڑ ہوئے گی او کہنے لگا اسمان بن تلا دے او جن دے پیران دے اندر جتیاں کوئی نہیں خجورن دے پتے آندھی جتی بنا کے چلن والی قوم او خواب ویندی یہ مکہ فتا ہو جائے گا جننا کوئی بٹن کوئی نہیں کندے آندہ بٹن بنائے ہوئے بٹن کوئی نہیں آندھ سیاپ آدھے کندے توڑ توڑ کے درخت آندھے بٹن بنانو آدھے جننا نو کئی کئی دیر کھانا ملدہ نہیں دو دو مہینے گودر جاندے آن کھانا ملدہ نہیں او آندھے نسی مکہ فتا کرنے پیارے ہو ذرا غور کرے آدھے جو کرے آئے میرے نبی نے فرمایا اے ساریاں گلہ تیریاں ایک وقت آئے گا جو دو مکہ فتا ہویا میرے نبی نے فرمایا عثمان عثمان دی دی کردہ سامنے آیا آندھے دے چابی میرے نبی نے چابی لے لیئے خیاب عثمان دے نگلی آدھے فرمایا یادھے آج وعدے پورے ہوئے ان کے نہیں اکھے ہو گئے جل دی کر چابی دے محمد پاک بیت اللہ دی چابی لے او روینڈا گیا میرے نبی آدھے نا عثمان روندہ کیوں ہیں اوگلنا یاد رکھ جدو تیرے کوئی نبی نے چابی منگی آئی تو واقعہ تھوڑا کوئی حق نہیں بیت اللہ چا داخلوں وندہ جیڑا راب دا گھار ہے او دنیا دا تحسان جا ہے پر میرا زیادہ حق ہے کیونکہ میں راب دا نبی ہوں میں نوحاک کوئی نہیں اے گلا ہوں یان آج کیوں روننا ہے اوہ عثمان ذرا نیڑے آلہ ہو ریو آئے سی لاری میں ہوں دی پھئیے جڑا کل چابیاں نیسی دیندہ میرے نبی نے آیا آجا میرے نیڑے میرے نبی نے فرمایا تینو ابو جار نے چابی دی تھی آئی اللہ دی رحمت نال محمد نے کھو لئیے آج میں محمد چابی دے لگاں قیام دیاں دیواراں تاکہ تیرے کوڑ تیرے خاندانے تچابی روے آئی نوحا دے جے سی لاریمی آئے سی لاریمی آکنوالا میرے نبی نے فرمایا اوہ سی لاریمی آ کرو جڑا سی لاریمی کردائے تا دخولو الجلاتا بسلام آیا اللہ انہوں سلامتی دے نال جنت داکھر کرے گا جی میں تو اٹھے گوڑے ایک سوار کہنا یار جمعہ کیوں پڑھے نائے ہو تسیہ کھو گے جنت کے لئے میں سوار کہنا یار روزے کیوں رکھ دے ہو اتنی شدید گرمی دے اندر تسیہ کھو جنت کے لئے میں آکھا یار چودان لکھ روپیہ بھر کے بیت اللہ دا حج کرنے کیوں گئے ہو تسیہ کھو گے جنت کے لئے تے جے پیارے بھائیو میں ایک گھر سنا دیا میرے نبی نے فرمایا جڑا سی لاریمی کرے گا جنت دا حق دار بنے گا آگے تو بات سی لاریمی کرو گے آئے آئے آگے چلیئے میرے نبی نے فرمایا سی لاریمی کرنے والے دی اللہ عمر و دھا دیندے اوہ سیت والی ایمان والی لمبی عمر اے بہت بڑا اینام ہے ایک بندہ شہید ہو گیا ایک بندہ سال بعد فوت ہویا تے میرے نبی نے فرمایا جڑا باد فوت ہویا ہے اوہ پہلے بندے ناروں سے یادہ مکام پا گئے فرمایا گل کیے فرمایا اندھے روزیں سے یادہ دو اکٹھے بندے مسلمان ہویا ہے ایک سال پہلے شہید ہو گیا ایک سال بعد فوت ہویا میرے نبی نے فرمایا اندھے روزیں سے یادہ اندھے حجیں سے یادہ اندھے دیمی سال ایک ہور سنڑو ایک بندہ بیت اللہ دے اندر ایک بندہ بیت اللہ دے اندر چالی سال ایک بندہ بیت اللہ دے اندر چالی سال رو دے رکھدہ ہے اوہ پیارے اوہ اے دونوں بندے برابر نئی میں کیوں اندھی لمی عمر گدریے نیکیاں دے اندر اے میں تُسی اگر لمی عمر گدارنا چاندے ہو زیادہ غمر لینا چاندے ہو نیکیاں زیادہ کرنا چاندے ہو زیادہ جنت کمانا چاندے ہو کیمان بیگانی چیدے اتے ہر قدم سمل کے چانس جنا کیمان بیگانی چیدے اتے ہر قدم سمل کے چانس جنا تیرا دون جا سا مت نا آوے نا رب دیاد بھلا سجنا تُو غا فی الموت بھلا بیٹھے تُو غا فی الموت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تُولا بیٹھے اس دنیا نا تیرے کمیں اونا کیتی دنیا کدو وفا سجنا کیمان بیگانی چیدے اتے ہر قدم سمل کے چانس جنا اللہ اکبر پیارے دوستو اے ہی کوئی پھیر آئے دنیا نیکنیا کمانا چاندے او کمانو جاؤں گوزو سین لمبی عمر گینا چاندے او پیر کی حل فالی سل راہ محورو سلہ ریمیا کر لو میرا رب تینو سیت والی ایمان والی تہجتا والی اشراکا والی نیک لمبی عمر تا فرمائے گا کیا شان سلہ ریمی کرن والی دا اتہی باس نہیں پیارے ہو سکیر بن کے زندگی گزارنی یہی یا سخی بن کے مال دولت لے کے زیادہ مالوں میں برکت وڑا مالوں میں زیادہ سخیوں میں اوہ اللہ دا بہت بڑا فضل ہے اوہ بہت بڑا لدہ خلال ہے عثمان غنی نے ایک ایسا تغمہ پایا یا کسے نو نصیب نہیں ہویا میرے نبی نے کسے نو بھی نیکہ ملادی چھپی نہیں دیتی اے عثمان یہ جندہ بارش میرے نبی دا فیصلہ آیا عثمان تو اتنا نبی پاک نو چندہ دیتا ہے آج تو باز کوئی عمل نہ کر عثمان تم جنتی ہو کسے نو نیا بے شک اے مالوں میں پھر بندہ سخیوں میں پیارے ڈاوڈا تغمہ پایا عثمان نے آئے دنیا دے اندر کے بہت بڑا مالدار پوری دنیا چو میرے دوسرا نمبر آیا اندہ اندہ کو پنیتر خرب ڈالر کنے پنیتر خرب ڈالر اے دنیا دا دوسرا بندہ امیر ہے پنیتر خرب ڈالر پیارے ہو لیکن ایک بندہ اندے نارو میں وڈا میرے اے کونے دیڑا صبح آدان سن کے دو سنتا پڑ دا ہے اندے نارو میں وڈالر نبی نے فرمایا سنے دے پہاڑا نارو میرے اے سنتا دو قیمتی نے کدھی پھر معنوان ملیا تھی پھر میں سنتا دے بارے جوی نفلا دے بارے جوی سمجھاوا گا تو جو چاہی دیئے وہ پیارے ہو درہا غور کریا ہے جے دنیا دے اندر امیر ترین بڑھنا چاہنا ہے اللہ تین اسماع نے غنی ترہ ماردار بناوے عبد الرحمن بن نوف ترہ ماردار بناوے عبد الرحمن بن نوف نے سات سو اٹھ اسماع حضرت سات سو اٹھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نونو غریبہ واسطے ون چھڑے آسی اندھے گھر مال کتنا ہوئے گا پیارے ہو جس دن عبد الرحمن بن نوف دیمہ ہوتا ہی ہے اس دن چار بیویاں نو جڑا مال بندیا گیا سی ایک ایک عورت نو اٹھ اٹھ کلو سننا آیا سی باقی مال ایلید اتنا مال دولت لینہ چاہنا ہے پھر کی امل کرنا ہے فالی اصیل رہنا ہو برادری نال محبتہ کر لو رشتے داریاں ملالو جنہ دے دور دور دل ہوگے لوگاں دے انہ دے دل پھٹ گے اس سلح ریمی دے تھا گیا نصی دے ہو کی ملے گا اوہ اللہ پاک دا فرما بردار ہوئے گا نبی دا فرما بردار ہوئے گا جنت دا حق دار ہوئے گا اوہ تیری لبر لمبی عمر ہوئے گی زیادہ جنت کا مال ہوئے گا اور تینو واللہ وافر مقدار میں برکت وڑا ہمیشہ رزق دے کے مال دار کر دے گا ڈاکٹر فضل الہی علامہ صاحب دے بھائی ہے اللہ لمبی عمر کرے نیک مندر بڑے انہ نے کتاب لکھی ہے رزق دیاں کنجیاں انہ دے جیویں لکھی آئے جڑا بندہ رشتے دارانوں ملالو سلح ریمیاں کرے دوکھ دیتا ہے برادری نے بڑے بڑے ایک کوئی بھی دوکھ نہیں دے ریا فرمایا انہ دے کو رزق دی چابی ہے اے رزق دی چابیگ جہے صلح رہی بھی اگے چلئے سنیاں نے جنتیں چھنے جانا وہابیاں نے میں نہیں جانا میں وہابیاں توسی میں وہابیوں نراز نہیں ہونا نہ سنیاں جنتیں جانا ہے نہ وہابیاں جنتیں جانا ہے نہ بریلویاں جنتیں جانا ہے نہ دل مدینے جنتیں جانا ہے نا شیعہ نے جنت جانا ہے نا سور وندیاں نے جنت جانا ہے نا چشتیاں نے جنت جانا ہے نا قادریاں جنت جانا ہے کسے بھی جنت نہیں جانا چنگا مول بھی یہ پھر کون جائے گا آئے جنت جو جائے گا جندہ خاتمہ بل ایمان ہوئے گا تے خاتمہ بل ایمان کم ہوئے گا فلی اصل رحمہ سلہ رحمی کر لاؤ تیرا خاتمہ بل ایمان ہوئے گا جدو خاتمہ بل ایمان ہوئے پھر جنت دو حق دار ہوئے گا بڑے بڑے لوگ نیکیاں کر دے کر دے جنت جاناں دے کنارے دے پہنچ جانگے یا قدم ایسا گناہ کرنگے جہنم دے کنارے دے پہنچ جانگے پیارے ہو اگر فینل رپورٹ جنتی کانے جزا خاتمہ بل ایمان خاتمہ بل ایمان کیے موت آوے کلمہ پڑ دے خاتمہ بل ایمان روزے رکھ دے موت آجائے خاتمہ بل ایمان عظان پڑ دے موت آجائے خاتمہ بل ایمان جماعت مانی مال پڑھو گے خاتمہ بل ایمان ہوئے گا پیارے ہو بیت اللہ دا تواف کر دیا ماہتا جائے خاتمہ بل ایمان ہے مقام ابراہیم سے سامنے نفر پڑھ دیا ماہتا جائے خاتمہ بل ایمان ہے پیارے ہو سائی کر دیا ماہتا جائے خاتمہ بل ایمان ہے پیارے ہو جو دومی کوئی نیکی کردہ مردہ 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 ایک خاتمہ بل ایمان ہوئے گا تنیکی کردہ وہ دو مرے گا تو ساری عمر رشتہ داران حال سلا رحمیہ کرے گا مرنا اس ویے جنہیں ساری عمر رشتہ داران لڑائی رکھے آئے تو مرنا اس ویے جنہیں ساری عمر رشتہ داران دو کسے کے بھی سلا رحمیہ کرے گا جدوئے بندہ فوت ہوئے گا دنیا کے یار بڑا حلیم آدمی ہے بڑا پیار آدمی ہے بڑا سبر والا آدمی ہے سلا رحمیہ کرنے والا ہے انہوں دکھا دینے والے آنے خیرہ کر چڑھیا انہیں پیار دیاں تے سبر دیاں خیرہ کر چڑھیا جدو بندے وہ تو حضر و بعد لوگ اس بندے نو اچھے لفظہ نالی یاد کرنے گے میرے نبی دا فتوہ سوڑو میرے نبی نے کی فرمایا واجہ بات اللہ حل جنہ اے بندہ اس بندے تے جنہ تا واجب ہو گئی ہے تے جیڑا بندہ ساری عمر جیب دے اندر ڈبی تیلہ دی رکھی بیٹھے جتے بھی ماری جی برادری دی لڑائیوں دیئے اور تیل ساری کے تیر گانہ لہا دیندھے اے سبندے نو موتا ہونی ہے دنیا کہے گی لتھا مگروں نام وراد بڑا گندہ بندہ سی رشتہ دارانو توڑ دا سی بڑا گندہ بندہ سی اے لڑائیاں پانوالا سی بڑا خبیص آدمی سی او مران تو باد جنوں بندے آنے بڑے لفظان اور یاد کیتا واجبت لہو نار میرے نبی دا فتوائے اے بندہ جہنمی ہے اندیتا جہنم فرد ہو گئی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کون ابو حریرہ میرے نبی دا صحابی ابو حریرہ کون ابو حریرہ اور میرے نبی دا پیارہ ابو حریرہ کون ابو حریرہ سب سے آبادے کوئی نہ کوئی کرو باران حضرت ابو مکر صدیق دے کرو بار کپنے دے بڑے بڑے کرو باران سے آبادے ابو حریرہ دوی کرو بارے کی کرو بارے تلب حدیث سمجھ آئیے تلب حدیث کرو بارے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو دا یہی وجہ سب سے آبادوں سے آدھا حدیثان دا حافظ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نوے پیارے ہو پانج ہزار تین سو چوہتر حدیثان دا حافظ ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو اوہ ابو حریرہ یار دعا کر ابو حریرہ جو دعا کرے لگے تھی یا قدم روک گئے آج میری دعاوی قبول نہیں اوڑی فرمایا گل کیے اکھے گلے آپ نے مجمد اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا رشتہ داریاں توڑ کے آیا ہے اوہ سبندے دیو جاناں آجا بو حریرہ دعاوی قبول نہیں اوڑی 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 سلہ رحمی نہیں توڑنی جیسا جن سلہ رحمی نو اللہ بنا رہا سی دا سلہ رحمی رو میں لگ پئی اللہ دا کیوں رونی ہے آدھی ہے اللہ پیدا تو پیا کرنا ہے میں انہوں پر تیرے بندیانے میں نو توڑ دیڑا ہے اللہ دا میرا وعدہ ہے تیرے نال سلہ رحمی جڑا توڑے گا با میں سنی ہے با میں وحبی ہے با میں برینوی ہے با میں دیو بندی ہے با میں شیعہ ہے با میں سوڑ وردی ہے با میں نمازی ہے با میں حجی ہے با میں موربی ہے با میں خطیبے با میں علامہ ہے با میں شیخ العدیس ہے با میں کاری ہے با میں مفتی ہے اللہ نے وعدہ کر لیا سلہ رحمی نال کہ میرا وعدہ ہے جڑا تیرے Wijنا میں پر صرحات لیا کے اور نویں توڑاں گا اور دے ٹکڑے کرانگا اجی منہ آرہ اللکری دے ٹکڑے کردندہ ہے اے میں بندیاں دے ٹکڑے ہو جانگے اے سلہ رہی مینار میرے سونے رب دے وعدے میں آج سلا کرلو آج دا سورج غروب بعد میں ہووے یہ میں جنا سن رہے ہو فوری دوڑو اُنڈے کھڑکاو مشتے دارانو منانا اے جنیا کھڑا میرا کسور کوئی نہیں کسور تھا میرے نبی دا بھی کوئی نہیں سی کسور تھا میرے یوسف نبی دا بھی کوئی نہیں سی کیا بھائیاں نے کھڑا ہے تکریتہ بڑی اچھی آئی لیکن منا نہیں نہیں کیا موربی جی تینوں کی پتہ میرے بھراوا نے میرے نال بڑے بڑے زنم کی تے آن تے یوسف نبی دے بھراوا نے یوسف نبی کوئی ظلم نہیں کی تا جھوٹ بول کے اپنے بھرانو لے گئے اببا جی اچھی اپنے ویرنو کھڑا واگے سیر کرا واگے اور مہمانیاں کرا گے لے گے دور جنگلانو لے گے دور لے گے اتنا دور چلے گے کہ ہونا دن اگر ہونا یوسف دے کوئی ظلم کھنا گے اندھی آواز بابا تک نہیں جائے گی آئے جیڑے آکھناڑے آنا اببا جی اسیہ نو کھڑا ماگے سیر کرا ماگے کھانے کھما ماگے سارے نال ٹور اور نانے پکڑیا یوسف علیہ السلام پتھر آمانی زمین تے زور دی سکے ریشم دو نرم جسا میں جتے جتے پتھر لگ دے گئے اوٹھے اوٹھے زخم بندے گئے خون جلت پتھو گئے نارے خون پوجھرے آڑ تنہلے روڑے آڑ اوہ ویرے ہو تسی اببا جی نو آکھے آئے اسی پیار کرانگے تسی بے گنا یوسف نو پتھر آنڈے کیوں مارے آئے اگو جا بابایا اسی اندھی مارنے تیرے نال اببا پیار کیوں کھڑی آئے اوھ کہنگے اببا پیار کھڑا دو میرا کسور کی ہے بھائینہنو ترسن آیا ایک حور بھی روٹھیا انہیں زور دی تھپڑ مارے آچے رہتے چیرے دھدے کالیاں انگلیاں دے نشان بڑھ گے چیخ نکلی یوسف آندہ ہے ویرے ہو میں نو کیوں ماری جار ہے میری غلطی دسو اگے تیری غلطی ہے تیرے ننبا جی کیوں پیار کردے وہاں دن یار میرا کی کس ہو رہے اے تیباس نہیں ایک ہور بھائی اٹھیا انہیں پیرانو رسے پا لے کہیں دن تو کیوں کرے لگے پیران اکھے میں تنو کھوندے اندر لٹکانا ہے ایدو رسی کٹ دینی ہے ایجڑا پانی ہے کڑوا ایدو جا دوب دوب کے تو سیاں نال تو مر جائے گا نارے کنارے انو پکڑی کھلا ہے کنارے کھوندے پکڑی کھلا یوسف تنالے چیخ مار کے آن دے اے اپی میں دوڑ جاننا جنگ لانو میں نو تسیہ دے دیکھے نا مارو میں اپی دوڑ جاننا کدھی میں باپ لے نہیں آوانگا یا میں نو در اندے خان جانگے تاییار لوگ پڑکے میں نو مڈیاں جو ویچ دینگے اوش دور دے اندر بچیاں نو اینج ویچے آجاندہ سی جمیسی جانور ویچنے ہیں مڈیاں دے اندر اوہاں دا میں نو دنیا ویچ دے ویگی پھر میں کدیمی توہ دے لے نہیں آوانگا آجا نکی نکی گالتے جنت اجاڑی بیٹھائیں بھرا بھرا نہ بولدہ نہیں مامونا بولدہ نہیں چچونا بولدہ نہیں ماسیاں نہ بولدہ نہیں چچیاں نہ بولدہ نہیں تائے نہ بولدہ نہیں نکی نکی گالتے بھرا منو بول چالتھڑ دے اید دا دنے فقیر آگے انو خیر پہ گئیے کتا آگے آئے انو بھی خیر پہ گئیے بھرا دے چلو آج اید ہے شید میرے بھرا دا دل نرم ہو گیا ہوئے گا پر آج بھی مافی بھرا نو نہیں دیتی بلکہ دروازے نو بھی کنڈی لائیے تا دل نو بھی کنڈی لائیگی ہوئیے بڑے آسالہ دی آئے میں نو ایمان دسو پتھر دلوی جنت چھ جا سکتا ہے او پتھر دل کا دیوی جنت چھ نہیں جائے گا آہ ماریاں ماریاں گلہ تے سلاری میاں توڑی جارنا ہے اید دروے ایک یوسف خون چھ ڈیگ پہ کنارے پکڑی کھلا کھون Teen ایک بھی را رسی پہ کٹ دائے دورا بھی را انگلیاں دے پتھر ماری جا رہے ہیں اگلیاں جو خون ہی تنا نکلے آہ stereo زخمہ نار چُوروں کے آپ پائی چھوٹ گئیاں کنارات چیخہ نکل دیاں پین رندا رندا یوسف خونے چلا گیا تین راتاں دے تین در خونے چرے سفر مسافر بندے آئے ہونا کون جو ڈول پایا جو ڈول پایا پانی نہیں آیا ایک بچہ آیا کہ نها زلغنام کنہ سونا بچہ میں لگے آئے جلدی کرو نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ ایدھے وارس نا جان ایدھو بھی را بھی آ گئے انہ نے آواز چیو مسافروں ای بچہ نوجے لے کے نہیں جانا پیرے سا نوان دیو یوں سبر سلام دیکھو جدو ویرے آئے تنہ دنہ تو بعد جنہوں رب نہ مارے انہوں کان مارے نہیں مرے آئے بیرامہ نے آنکہ آکھے آ اے سالہ نسے آیا غلامے دلتے کھنجر چل گئے او ویرے ہو کدی بیرامہ میں بیران غلام آکھے آئے چپاواڑ گئے کوئی اور ظلم نہ کر چھڑے دوئی گلے آکھی اسی انہوں ویچنا چاہنے آئے اے نسے جاندہ غلام بڑا خطرناک ہے اسی انہوں ویچنا چاہنے آئے کہنے لگے کنے دا جان کے پیسے تھوڑے مانگ لے تاکہ ضرور ویک جائے پیسے تھوڑے آمال بیراہ ویک گیا ہے اے اس دو وعد کے بھی کوئی ظلم نے تسی ماری ماری گلتے کئی کئی سال بیراہ نو بلاندے نہیں ہو لوگو بیراہ ویک گیا بیراہ مادے اکتھو اے اس دو وعد کے بھی کوئی ظلم ہے اے تھے بس نہیں اور ظلم کہنے گے اے بڑا چلاک ہے اے نور سیاہ نار بن لاؤ اے دے پا مادوی بن لاؤ اے دیا لطاوی بن دے ہو جدو بنیا جا رہی اس یوسف ری شمچونرم جی سامے اے رسے وے جکھو بھگئے چیخ نگلی ترو کے آن دے ہو ویرے ہو مابدی جوڑی دو چیمیہ کانو ترسن آیا مینو پتراتے ماریا کانو ترسن آیا مینو چندہ ماریا کانو ترسن آیا مینو رسیہ بنیا کانو ترسن آیا میری انگلیاں توڑا نگوشای گیتی گئی کانو ترسن آیا مینو خوئے شپیا کانو ترسن آیا مینو غلامہ کیا کانو ترسن آیا مینو مولویچیا کانو ترسن آیا اور میں نورسیاں نال بنا کے جا رہے ہو کدھو تو انہوں ترس آئے گا لیکن ترس کرنوالے انہوں نہ آیا اینے دوکھ اٹھائے یوسف نے بچبن میں جدو جاوے لگا کافلا تے جاوے لگے ویر او دو آدھا کافلے والو او کافلے والو او ذرا گل سڑ لاؤ او میں غلام نہیں میں تینہ دا ویران جاندی جاندی وار میں نو انہوں ملن دے اوکھ وارے دوبارہ اے ہستیاں میری اکھاں نے دوبارہ بیکھنی اڑ گے نہیں مارن والے سلا رینیاں توڑن والے جا فاما کرن والے حضرت یوسف فاما کرن والے او کھوے سٹن والے اے جا فیاں پاک مل دے پین او دو آما انہوں دیتی جارے اللہ تو آدھے تے فضل کرے رحم کرے اللہ دونوں مافیاں دے ویر اے دو آما دیتی جارے او ظلم کی تی جارے اے جا فیاں پای جارے او ظلم کی تی جارے پیارے ہو تے جاندی واراں دے چنگا اللہ تو آدھے آتے تو آدھا ہامیوں ناصر ہوگے دوبارہ پھر قدیم اللہ کا دو ایدہ ملانگے چلا گیا اے نے سلا رینیاں کی تھی اے انہوں سلا رینیاں آدھے او جب یہاں پانو والا یوسف ظلم کرن والے بھیرا انہوں دو آما دین والا یوسف او ظلم کرن والے بھیرا جدو چلا گیا چالی سال دے بعد او فقیر ہو گئے یوسف بادشاہ ہو گئے اللہ تے دویر rewrite ہاں ڈی اے تو اچھی ہے تمام لوگوں ہاں سے دعا کران کرنا توجہ کریں توجہ ہو جمعہ لمبادہ نہیں ہو گیا کدہ ہے گھڑی اے سامنے باٹا ٹائم ہے اے جدو میں بیٹھا تھی اوہ دو میں یارہ واج کے پنجی میں انٹر مونوی پنجی میں انٹر اے باٹا ٹائم ہے اے مونوی دگی لگی کھلی تا کہ اوہ ٹائم اوہ ٹائم تقریب ہے چلو جاندیوار جد سنا ماں آئے آئے جدو فقیر ہو گئے کنگلے ہو گئے سلہ رہی میاں توڑنوالا فقیری ہوں دا ہے سلہ رہی میاں کرنوالا ہمیشہ عزت پاندھ آئے عزت کنوں ملیئے بہادشاہ کنوں ملیئے جڑا بچپیاں پاپ آگے چلا گیا سلہ رہی میاں کرنوالا بہادشاہ مصر دا ہے سلہ رہنیاں توڑنوالے فقیر ہو گئے باپا دا جاؤ مصر دی منڈی مصرے چلے جاؤ جاؤ لے کے آؤ دانے جدو سامنے ویر آئے آج ساڑے ورگا کوئی ہوں دا وابا شکار آگیا ہے انہ سارے آنویں مار دے ہو اسی اینج کرنا سی پر یوسف سے آنی بیٹھا ہے آئے میرے ویروے جنا کل میں نو کونے سٹے آئے کل میں نو غلام آکھے آئے کل میں نو اتھا نال پیسے گن گن کے ویچے آئے 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 مرے نوکرو چاکرو او لہوریوں سونا لڑا آدھا یا جڑے دس بن دے آنے کی نانی چو ارنانو اچھے کھانے دے ہو ارنانو ارام دے ہو اور جدو ساں گے اٹھن ارنانو میرے کھوڑے کے آؤ پجہ جڑے پنجی منڈانے وید наши مرے ناغ خون پیسے مرے ناغ خونیں آئے 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 کیا بات ہے آئے 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 آئےier آئے انکین کبندہ قدس کر آئے آئے کئ ہی کئئی سان ہو دے تم لڑے ہو یاں بیراں ارنانisan ارنان어서 سبکور اگرے ظلم کے نوالے آن اوہ نازلمادی اخیر کا چھڑی حضرت یوسف میں سلح رحمی دیوی اخیر کا چھڑی اگر چلیئے دوبارہ دانے لمنائے تیویر کھوا آگئے اوہ لمبی تفسیر میں ادھر جانا نہیں چاہتا تیسری واری جہ دو دانے لمنائے تیوسف کہنے لگے تیسری واری دانے تو اسی لمنائے اوہ دانے میں آج بھی دیاں گا پر ایک میرا سوال ہے اندھا جواب چاہید ہے اگر سوال کی ہے اندھا سوال یہ ہے کہ چاری سال پہلے ایک یوسف سی تھوڑا بھائی انہوں کھونچ کیوں سٹیا گیا جدو نکل گئے اللہ نے کڑیا پھر بگر ویچے آ کیوں گیا تھوڑے کوئی جواب ہے اور کسے کوئی جواب نہیں جلدی جواب دیو اکھاں کھول گئی جساں کمبین لگ گیا ہوتھاں دے سکری آگئی انہوں ساری رپورٹ کھائی دیو وہ پہلے تا نیمیاں پاک کھلے آنے جدو اندھا سی نیمیاں پاک کھلے آنے انہوں نے اپنے کیمرے اکھان دے فیٹ کی تے یوسف علیہ السلام دے چہرہ پاک تے سی نیمیاں پاک کھلے آنے آنے آجی دے میسر اگر سوڑا بیشوال اگر سوڑا بیشوال اندھا جواب آنے تو سوڑا بیشوال کرلو آنے 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 آن نہیں نبیوی ہے نبی کم جوٹ tomber ISIS いたshots strum Quanہerی ہے یہاں گا انا یوسف ایو اسے میں یو سفیا own خیلہ بنیا بننجڑا پِشلیاب آر دیکھ گئیeras، اے میرا میرے اوہ پیارے ہو میں جوڑا ویر یوسفیاں اوہ پیارے ہو میں جوڑا ویر یوسفیاں پہلے آجیاں سڑا غولام اوڑا دن بھائی جان چلکل لئی آمو نو دا ویلوہ بھائی نناس اوہ لوگو دن بدل جاندن دن بدل جاندن اوہ پیارے ہو میں جان بھائی جان سڑے نال کے سلو کریں گا سانو اوڑی نج پائیں گا سانو حد کرین لائیں گا سانو کتھلت کریں گا سانو فسی دیں گا سانو مسلمہ دیں گا اب اس کی دوڑہ اوுوووووووووووووات کتھلت کرنے کی Ty kennen سال کا توڑی نے بھی دیں گا سانو سوڑھیں کتھلت کرنے کی طرح سانو حد کرنے جاندن وجاندرстру کوڑھیں گا سانو حد کرنے وسان رب راب راندھ اگر تیرے دل میں جمعہ سن کے دل نرم ہوئے تو میں نو دس وارڈ چاہی جن میں تھوڑے علاقے دا ایم پی اے بڑھنا چاہتا او بندے کھڑے ہو کے وعدہ کرو کہ میں آج تو بعد ساری عمر سولہ کرانگا ظلم میں برادری دا پر مافی میں مگنی مافی میں مگنی ظلم تے حد برامہ دا سی یوں سفدہ تک سہور نہیں سی تے یوں سفدہ مافی مگنی داویٹ ہے آج بھی مافی برامہ نے نامنگی کی نہ آئے آج تو بعد مافی مافی ماشا اللہ کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے مافی مافی اللہ 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 اکبر اللہ اکبر ماشا اللہ بس ٹھیک ہے میں دس بندیاں دا اعلان کی ماشا اللہ بڑی بات ہے میرا تنہ انداز ہے نا میرا کوئی نا میرے کوئی علم ہے نا میرے کوئی تکبر ہے نا میرے کوئی عمل ہے اللہ تیرا فضل ہے کہ میں دعویٰ دیتی تلہور دے مسلمانہ نے میں دس بندے منگے وی بندے کھڑے ہو کے وعدہ کر گئے اللہ اینا تیرازی ہو جا اللہ اینا ثابت رازی ہو جا یا اللہ رازی ہو جا اللہ ایسی تیرے تیرازی ہو آخر دعوانا موسیقی